ہیلو دوستو آپ کا سواگت ہے آپ کے اپنے چینل میں شیمائتھوں میں تو آج میں پھر حاضر ہوں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ آج ہم ایک ایسے ٹاپک کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں جس کے بارے میں آپ نے کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں ضرور سنا ہوگا جی ہاں دوستو آج ہم بھانگر فورٹ کے بارے میں بات کریں گے یہ فورٹ راجستان کے الورجلے میں استحت ہے یہ فورٹ چاروں اور سے پروش شنکلاؤں سے گرا ہوا ہے اور انوکھی کاریگری کے کارنٹ یہ لوگوں کے آکرشن کا کہندر بھی بنا ہوا ہے لیکن ایسا تو کیا ہوا اس فورٹ کے ساتھ کہ یہ صرف انڈیا ہی نہیں بلکہ ورلڈ کے سب سے ہورر اور میشٹیریس فورٹ میں سے ایک ہے یہاں تک کہ اس پر آرکیلوجیکل سروے آف انڈیا نے ایوننگ میں چھے واجے کے بعد انٹری پر بین لگا دیا ہے بانگرنے کے ایسی جگہ ہے جو ہورر ہونے کے بعد بھی ایک ٹوریسٹ پلیس بنا ہوا ہے یہ فورٹ ٹوریسٹ پلیس ہونے کے بعد بھی بیران پڑا ہوا ہے اس فورٹ کو سولوی ستابدی میں راجہ بھگوان داشت کے شاشنکال میں ان کے دوسرے بیٹے مادوزین کے لیے بنوایا گیا تھا یہ فورٹ اپنی انوکھی کلا کرتی اور چاروں طرف کی پراکرتک سندرتہ کے کارن پوری دنیا میں فیمس ہے پر اس کے فیمس ہونے کے ساتھ ہی اس کی بیرانی کے قصے بھی اس فورٹ سے جڑے ہوئے ہیں جو اس فورٹ کو دینجرس زون میں سامل کرتا ہے اس کی بیران ہونے کے کارنوں میں سے ایک کارن یہ بھی مانا جاتا ہے کہ جب اس فورٹ کے کنشٹرکشن کا کام شروع ہونے والا تھا تو اس سمیں وہاں ایک سند رہا کرتے تھے جن کا نام بالوناتھ تھا سند وہیں پر ویٹتے اور پوجا دیان کرتے تھے جب راجہ کے دوارہ اس سند سے اس فورٹ کو بنبانے کا پرستاب رکھا گیا تو سند نے راجہ کے سامنے ایک شرط رکھی اور کہا تم تبھی اس قلعے کا نرمال کر سکتے ہو جب تم مجھے ایک بچن دو کہ اس قلعے کو بنانے کے بعد اس کی چھایا میرے گھر اور پوجا کے اسطحان پر نہیں پڑے گی تو راجہ بینہ سوچے سمجھے اس پرستاب کے لیے ہاں کر دیتا ہے اور فورٹ کے کنشٹرکشن کا کام چالو ہو جاتا ہے لیکن جب یہ کام چالو کیا گیا اور فورٹ بن کر ریڈی ہوا تو اس قلعے کے پلر کی چھایا سند کے پوجا اسطحل پر پڑ جاتی ہے یہ دیکھ کر سند کروڈت ہو گئے اور انہوں نے راجہ کو شعب دیا کہ یہ قلعے کی خوشیاں زیادہ دن تک نہیں رہیں گی یہ قلعہ بہت ہی جلد بیران ہو جائے گا اور تب ہی سے اس قلعے کی خوشیوں کو نظر لگ گئی اور بس یہیں سے بانگھڑ قلعے کے بیران ہونے کی کہانی شروع ہو گئی اس قلعے کے بارے میں ایک کہانی بہت زیادہ فیمس ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ بانگھڑ کی رانی رتناوٹی تھی جو کی بہت ہی سندر تھی اس سمیں رتناوٹی کی سندرتہ کے چرچے چار اور فیل ہوئے تھے اور اسی سمیں بانگھڑ میں ایک تانترک رہا کرتا تھا رتناوٹی بھرمڑ کرنے کے لیے اپنے راجے میں اکثر جایا کرتی تھی ایک سمیں کی بات ہے رانی بھرمڑ کرنے کے لیے نکلی اسی سمیں تانترک کی نظر رتناوٹی پر پڑی اور وہیں رتناوٹی کو دیکھ کر موہت ہو گیا اور اسے پانے کی کوشش کرنے لگا وہیں رتناوٹی کو پانے کے لیے کئی ویدیا کرنے لگا ان ویدیو میں سے ایک ویدی کچھ ایسی تھی جس میں وہیں لف پوشن نام کا ایک لیکویڈ یوز کرتا ہے یہ ایک ایسا لیکویڈ ہے جس کا یوز کسی کو بھی وش میں کرنے کے لیے کیا جاتا ہے یہ لیکویڈ رتناوٹی کے اوپر ڈالنا تھا لیکن تانترک سیدھا جا کر یہ لیکویڈ رتناوٹی کے اوپر نہیں ڈال سکتا تھا کیونکہ وہ ایک مہارانی تھی اور ایسا کرتے ہوئے دیکھے جانے پر تانترک کو سجا بھی مل سکتی تھی اس نے ایک دن رتناوٹی کو باجار سے اتر خریدتے دیکھا تو تانترک نے سوچا یہ اچھا موقع ہے اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کسی طرح سے اتر کو لب پوشن کے ساتھ بدل دیا رتناوٹی اسی لیکویڈ کو لے کر محل باپس چلی جاتی ہے ایک دن رانی نہانے کے لیے جاتی ہے اور اتر سے بدلے ہوئے لیکویڈ کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے جب رانی نہانے سے پہلے اس لیکویڈ کو ایک پتھر کے اوپر رکھنے جا رہی ہوتی ہے اسی سمیں رانی کے ہاتھوں سے وہ لیکویڈ شوٹ جاتا ہے اور پتھر پر گر جاتا ہے اور اس لیکویڈ کو تانترک نے کچھ اس طرح سے ابھی منترت کیا تھا کہ وہ لیکویڈ اتنا زیادہ پاورفل ہو گیا تھا جیسے ہی لیکویڈ پتھر پر گرا وہ پتھر رول کرتے ہوئے تانترک کی اور بڑھنے لگتا ہے یہ دیکھ کر رانی بہت گھورا جاتی ہے اور محل کی اور واپس لوڑ جاتی ہے اور پتھر تانترک کے اوپر گر جاتا ہے پتھر کے نیچے آ جانے کی کارڑ تانترک کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے ایسا مانا جاتا ہے کہ تانترک رتنا بطی کو پانا جاتا تھا لیکن وہے اسے نہیں پا سکا جس کے کارڑ اس کی اکچھا پوری نہیں ہو پائی اور اس کی آتما آج بھی فورٹ میں بھٹک رہی ہے اس گھٹنا کے بعد دیرے دیرے ہورٹ میں ہی نہیں بلکہ پورے گاؤں میں عجیب عجیب گھٹنا ہے ہونے لگی جس کارڑ وہاں کے لوگوں نے دیرے دیرے گاؤں کو چھوڑنا سرو کر دیا اور آج کی یہ کنڈیشن ہے کہ دیرے دیرے پورا گاؤں ویران ہو گیا اور حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ آج بھی محل سے تھوڑی دوری پر ایک جھوپڑی موجود ہے جو کی ویران پڑی ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ وہ جھوپڑی پسی تانترک کی ہے اور لوگوں کا کہنا ہے کہ آج بھی کبھی کبھی اس فورٹ سے چیہنے کی آواز آتی ہے دوستو نہ جانے بھانگر سے جڑی یہ گھٹنا ہے سچ ہے یا صرف ایک افواہ لیکن جیسے ان گھٹناوں میں بتایا گیا ہے بیسے پروف بھانگر فورٹ میں دیکھنے کو ملتے ہیں دوستو ابھی تک تو ہم نے بھانگر فورٹ شاپت کیوں مانا جاتا ہے اس پر بات کی تھی لیکن اب میں بھانگر سے جڑی ایک سچی گھٹنا آپ لوگوں کے ساتھ ساجہ کرنے جا رہا ہوں تو یہ گھٹنا ایک ایسے لڑکے کی ہے جو بہت کم سمیں کے لیے اس دنیا میں آیا اور اپنی ایسی چھاپ چھوڑ گیا ہے جسے لوگ آج بھی یاد رکھتے ہیں جی ہاں دوستو آج ہم بات کریں گے گورپ تیواری کی جو ایک پیرا نورمل انویسٹیگیٹر تھا گورپ تیواری بچپن سے ہی شارٹ مائنڈڈ تھا اور وہے ایک پائلٹ بننا چاہتا تھا وہے اپنے پائلٹ بننے کی شٹڈی کے لیے سن 2003 میں امریکہ چلے جاتے ہیں لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منیور تھا ایک دن وہے اپنے دن بھر کا کام ختم کرنے کے بعد اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے تو انہیں کمرے کی دیوار پر ایک لڑکی کی پرشائی دکھی تو وہے کچھ لوگوں سے کنسلٹ کرتے ہیں اور انہیں پتا چلا کہ وہے اس لڑکی کی آتما تھی اور یہی انسیڈنٹ گورپ کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا اور اس گھٹنا کے بعد انہیں پیرانورمل ایکٹویٹیز میں انٹریسٹ آ جاتا ہے جس کے بعد وہے پیرانورمل انویسٹیگیٹر کی سٹڈی سرو کر دیتے ہیں اور اپنی سٹڈی ختم ہونے کے بعد وہے امریکہ سے پیرانورمل انویسٹیگیٹر کا کام سرو کر دیتے ہیں اور وہے یہ بھی پروف کر دیتے ہیں کہ بھوت پریت کی باتوں میں ستر پرتیشت باتیں گلت ہوتی ہیں اور وہے اپنی چھوٹی سی عمر میں ہی بڑی بڑی مشٹری سالو کر دیتے ہیں اور میں یہاں رہنے والی کسی بھی آتما کسی بھی شکتی یا کسی بھی انرجی سے بات کرنا چاہتا ہوں اپنے کام میں ماہر ہونے کے کارڈ وہ بہت ہی جلدی فیمس بھی ہو جاتے ہیں اور اسی کارڈ انہیں بڑے بڑے سوز میں بلایا جانے لگا چھ سال بعد فائنلی وہ دن آ جاتا ہے جب انہیں اپنے گھر واپس آنا ہوتا ہے اور پھر وہ دو ہیار نو میں اپنے گھر انڈیا آ جاتے ہیں انڈیا آنے کے بعد ہی وہ پیرا نورمل سوسائٹی آف انڈیا کی ستھاپنا کر دیتے ہیں اب گورب انڈیا میں ہی ہورر پلیز کی مشٹری کو سالو کرنے لگے ایسے ہی ایک دن انہیں پتا چلتا ہے کہ انڈیا کے راجستان کے الور جلے میں بھانگڑ فورٹ ہے جہاں پیرا نورمل ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو اسی کی مشٹری کو سالو کرنے کے لیے وہ نکل پڑتے ہیں اور کچھ دنوں بعد ہی وہ اپنی انویسٹیگیشن کو ختم بھی کر دیتے ہیں اور اوفیشیل ہی اناؤنس کر دیتے ہیں کہ بھانگڑ فورٹ میں کسی بھی پرکار کی کوئی بھی پیرا نورمل ایکٹیویٹی نہیں ہوتی ہے لیکن کچھ دن بعد جب بے باتھروم میں نہ آنے کے لیے جاتے ہیں تو وہاں سے جور سے ایک آواز آتی ہے تو گھر والے بھاگ کر ان کی اور جاتے ہیں اور درباجہ جور سے پیٹتے ہیں اور جب اندر سے گورپ کا کوئی رسپونس نہیں آتا ہے تو وہ باتھروم کے گیٹ کو توڑ دیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گورپ نیچے پڑا ہوا ہے اور گورپ کی گردن پر بلیک کلر کا ایک نشان ہے بہت کوشش کرنے کے بعد بھی جب گورپ کو ہوس نہیں آتا تو گھر والے اسے ہسپیٹل لے جاتے ہیں جہاں جانے کے بعد ڈاکٹر انہیں مرد گوشت کر دیتے ہیں اور جب یہ کیس پولیس کے پاس جاتا ہے تو پولیس ڈاکٹر کی ریپورٹ کے اکارڈنگ اسے سوسائٹ قرار دیتے ہیں لیکن گورپ کے گھر والے اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ ایک پیرانورمل ایکٹیویٹی ہے کئی لوگ ان کی ڈیتھ کا کارن بہنگڑ کی پیرانورمل ایکٹیویٹی کو مانتے ہیں تو دوستو آپ لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ گورپ کی موت کا کارن بہنگڑ کی نیگٹیویٹی ہے یا پھر کوئی مشری اپنی رائے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ویڈیو اچھا لگاؤ تو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں